اسلام علیکم اپلیکشن اوپن کر لیجئے میں یہاں سے آتا ہوں اور یہاں پہ جی میل اپلیکشن مجھے نظر آ جائے گا سمپلی میں جی میل اپلیکشن کو کھول لوں گا یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو جو ہے یہاں پہ پہلے سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ اپنے پروفائل والا آئیکن پہ جو ہے آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد میں وہ ایمیل ایڈی آپ کو سیلٹ کر لینا ہے جس کے اندر میں آپ اپنا ریکووری ایمیل ایڈرس ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو میں نے سیلٹ کر رکھا اسی ایمیل ایڈی کے اندر میں جو ہے میری کوری ایمیل ایڈرس ڈالوں گا تو سمپلی میں کیا کروں گا گوگل اکاؤنٹ پہ میں کلک کر دوں گا اور اگر بائی جنس یہاں پہ وہ ایمیل ایڈی نظر نہیں آگا تو آپ یہاں پہ بھی چوز کر سکتے ہیں سمپلی یہاں پہ کلک کیجئے اور وہ ایمیل ایڈی کو آپ چوز کر لیجئے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بھی سیٹنگ سے اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ سارے کا سارے شو کرنے لگیں گے تو یہاں پر اگر کہ آپ کو دائیں بائی طرف آپ یہاں پہ سکرول کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ سکرول کر کے آپ کو نظر آ جائے گا سیکیورٹی کا اوپشن سمپلی آپ سیکیورٹی والے اوپشن پہ کلک کر دیجئے یہاں پہ آنے کے بعد آپ تھوڑا سا سکرول اپ کیجئے گا تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ریکووری ایمیل سمپلی آپ کو ایڈ این ایمیل ایڈرس اس کے اوپر میں کو کلک کرنا ہے تو آپ کے باس میں ریکووری ایمیل کا اوپشن یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ کو جو ہے Lore TIME جس ایمیل آئیڈ کے اندر میں آپ ریکووری ایمیل ایڈرس ڈال رہے ہیں وہ ایمیل ایڈرس اس کے اندر میں بالکل نہیں ڈالیا گیا آپ اپنے کسی دوست کا ڈال دیجئے تو آپ اپنے خود کا دوسرے حالا دولو اگر آپ نے دول جاتے ہیں اگر اس عائل اٹی کا بھول جاتے ہیں تو آپ کو کام آجاے اس عائل اٹی کو ریک образом کرنے کے لیے ٹھیک Когда میں اس عائل اٹرس ڈالی بلکل نہیں ڈالدا ٹھیک ان پر دوسرا بعدی اٹرس میں اس قرصہ بٹن پر کراؤں گا توابے کلک کر دیجئے مرین پاس اٹی پی آیا Organisation ہے دیکھیں مرین پ Ceriseur اٹی پی آئے ملаньے پر اس اوٹی پی کو میں وہاں پہ ڈال دوں گا اوٹی پی کو ڈالنے کے بعد سمپلی آپ کو ویریفائی پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ویریفائی پہ کلک کریں گا تو آپ کا ایمیل ایڈرس جو ہے یہ ریکاوری ایمیل ویریفائیڈ تو آپ کا ریکاوری ایمیل ویریفائیڈ ہو جائے گا اور آپ کے ایمیل اکاؤنٹ کے درمے ریکاوری ایمیل ایڈرس ایڈ ہو جائے گا back button پہ کلک کیجئے اب یہاں پہ تھوڑی دریفائیڈ کرتے ہی آپ کو نظر آ جائے گا ریکاوری ایمیل ایڈرس ریکاوری فور نمبر اس طریقے سے آپ کو نظر آنا لے گا اس کا مطلب ریکاوری ایمیل ایڈرس کے درمے کوئی بھی ایمیل ایڈی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ کا ایمیل ایڈرس جو ہے لنک ہے ریکاوری ایمیل ایڈرس سے جی ہاں اب اس کے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی بائی چانس بائی ایمیل ایڈرس پاسورڈ بھول جاتے ہیں موبائل نمبر سے بھی فورگٹ نہیں ہو پا رہا ہے آپ کے میل پہ جو ہے آپ کو ایک میل بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس میں ایک اوٹی پہ گیا ہے میل پہ اس کو آپ یہاں پہ ڈالیے اس ٹیم پہ یہ کام آیا گا بیسکلی پاسورڈ کو ریکاور کرنے کے لیے یہ ایمیل ایڈرس کام آ جائے گا ریکاوری ایمیل ایڈرس ایک اور فائدہ ہو سکتا ہے اگر بائی چانس آپ کا ایمیل ایڈی ہے ہو جاتا تو اس ٹیم پہ اس ریکاوری ایمیل ایڈرس جو ہے آپ اس ایمیل ایڈرس کو فائن کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ کا یہ ریکاوری ایمیل ایڈرس کام آ سکتا ہے ابھی بھی کوئی ڈاوٹ ہے تو سمپلی آپ ڈسکرپشن چیک کیجئے آپ کو وہاں پہ پہ پلیلیسٹ کا لنک مل جائے گا آپ اس کو ایکسس کر لیجئے اس کے بعد میں جتنے بھی ڈاوٹ ہے اس کو آپ کلیر کر لیجئے وہاں پہ ویڈیوز کو دیکھ کر کے پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی کوئی ڈاوٹ رہتا تو سمپلی آپ کمنٹ سیکشن اوپن کیجئے وہاں پہ کمنٹ کر دیجئے اس کے بعد میں جو ہے ایس سون ایس پوشیبل آپ کو اس کا سولوشن ضرور مل جائے گا